نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے سعودی عرب کے سفیر نواخ بن سعید کی ملاقات وزیراعظم نے سعودی حکومت کو غزہ پر غیر معمولی اوائیسی اجلاس کا انعقاد پر مبارک بات دی کہا کہ عرب اور مسلم و مالک کے درمیان تاریخ اتفاق پر ولی اہد محمد بن سلمان کا کردار قابل تاریخ ہے غزہ میں تشددت کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی پاکستان حمایت کرتا ہے وزیراعظم سے یو اے ای کے سفیر حماد عبید ابراہیم نے بھی ملاقات کی وزیراعظم کو کوپ ٹوئنٹی ایٹھ اجلاس میں شرکت کی بازامتہ دعوت دی چیئرمن پی ٹی آئی روکنے کے باوجود میرے گھر آتا تھا اس نے میرا ہنستہ بستہ گھر اجار دیا بشرا بی بی کے سابق شہر خاور مانکہ کہتے ہیں کہ بی بی کی چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر ناراض تھے ایک بار نوکر سے کہہ کر چیئرمن پی ٹی آئی کو گھر سے نکلوایا والدہ نے بھی گھر میں چیئرمن پی ٹی آئی کے آنے پر اعتراض کیا بشرا بی بی چیئرمن پی ٹی آئی سے ملنے بنی گالا جاتی تھی بشرا پنکی سے ان کی شادی اٹھائی سال رہی ایک دن فراہ گوگی کا پیغام آیا بشرا کو طلاق دے دیں طلاق چودہ نومبر دوہزار سترہ کو ہوئی ڈیڑھ ماہ بعد پنکی نے چیئرمن پی ٹی آئی سے نکاح کر لیا فراہ گوگی نے کہا کہ طلاق کی تاریخ تبدیل کریں ظلفی اور فراہ نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے وزیراعظم بننا ہے آپ خاموش رہیں اور اور شور سے بول رہے ہیں کہ دو دہائی لے کر آئیں گے اٹھارویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزالٹس تے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں صاف و شفاف الیکشن چاہیے کوئی ایک صاف وزیراعظم بنے گا تو کوئی دوسرا دھانلی دھانلی کا الزام لگائے گا دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا لاہور میں ایک جلسہ کرایا گیا کہتے ہیں ان کی بات ہو گئی نون لیگ دو تہائی اکثریت لے کر اٹھارویں ترمیم ختم کرنا چاہتی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دعویان و شہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے اگر نتائج پہلے سے تیہ کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں اگر ایک وزیراعظم بنے گا تو دوسرا دھاندلی کا نعرہ لگا کر دھرنا دے گا جو کہتا تھا سب کو جیل میں بھیجے گا وہ خود جیل میں ہے جب جیل میں ہوتے ہیں تو ان کو قانون اور آئین یاد آ جاتا ہے حکومت سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا بزرگ سیاستدان انتظامیہ کے زور پر الیکشن نہ لڑیں ایسی کوئی ایک بھی سفارش یا کوئی ایک بھی تجویز نہیں آئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ منشور کمیٹی کنسیڈر کرے کہ اٹھاروی ترمیم میں مزید ترامیم کی جائیں یا جو ایوارڈ ہے صوبوں کا اس کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے اٹھاروی ترمیم ختم کرنے سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام ہو کے رہا ہے میں گفتگو بولے پارٹی کے اجلاس میں بھی اٹھاروی ترمیم کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی اٹھاروی ترمیم کی تشکیل میں طویل مشاورت شامل تھی آئندہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے سے فیصلہ کریں گے بدقسمتی سے جمہوری سیاسی جماعتوں کو گالی بنا دیا گیا جمہوریت شفاف الیکشن اور حکومتوں کے مدت پوری کرنے سے مضبوط ہوگی اٹھاروی ترمیم سے چھیر چھار کرنے والا ملکہ سب سے بڑا دشمن ہوگا پیپرس پارٹی کے رہنماں سید خرشیت شاہ کی پروگرام مقابل میں گفتگو بولے چیزوں میں بہتری لانے کے لیے تیار ہیں جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس آج پھر ہوگا جسٹس مظاہر نکوی کے وکیل خاجہ حارس درائل جاری رکھیں گے جوڈیشل کاؤنسل نے جسٹس سردار تاریخ کے خلاف شکایت مسترد کر دی اپنے خلاف ریفرنس کی کارروائی کے دوران جسٹس مظاہر نکوی موجود تھے لاہور کے انٹورنمنٹ بورٹ کے متعلقہ آفیسر بھی شریک ہوئے اجلاس میں جسٹس مظاہر نکوی کے اعتراضات کا جائزہ لیا گیا جسٹس مظاہر نکوی نے کاؤنسل کے تین ارکان پر اعتراض اٹھایا تھا جسٹس مظاہر نے جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کی لوٹیس غیر قانونی قرار دینے اور کاؤنسل کی کارروائی ختم کرنے کی استعداد کی سابق وزیراعظم نواز شریف مری میں موجود آج اسلام آباد جائیں گے نیب ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیل کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوں گے نون لے کے قائد نواز شریف نے بکلا ٹیم سے مشاورت کر لی دوسری جانب اسلام آباد کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور عدالت کی تیس نویمبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت سائفر کیس میں جیل ٹرائل روکنے کے حکم میں آج تک توسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی جج کی تائنواتی کا نوٹفیکشن طلب کر لیا چیرمن پی ٹی آئی کو سیکیورٹی خدشات کی ریپورٹس مانگ لی دوران سمات عدالت نے کہا جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن جاری کرنے میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے اس میں سختی سے قانون کے مطابق چلنا چاہیے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر سمات فیصلہ موطل کرنے کی چیرمن پی ٹی آئی کے متفرق درخواست پر نوٹس جاری ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی سے تفتیش ناب ٹیم کے مزید چار ارکان تفتیش کے لیے ڈیالا جیل پہنچے ناب ٹیم نے چیرمن پی ٹی آئی سے تفتیش کی سابق وزیراعظم سے تفتیش کرنے والی پہلی ٹیم اڈیالا جیل سے واپس چلی گئی ناب نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا تھا الیکشن کمیشن کے انتخابات کی تیاریاں بیلٹ پیپر سپائی کا تخمینہ لگانے کا مرحلہ مکمل عام انتخابات کے لیے مجموعی طور پر پچیس کروڑ سے زائد بیلٹ پیپر شاپے جائیں گے بارہ کروڑ چوبیس لاکھ بیلٹ پیپر سکومی اسمبلی اور بارہ کروڑ بارہ لاکھ صوبائی اسمبلی اس کے لیے درکار الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے وارٹرم بارک بیلٹ پیپر شاپے گا عام انتخابات کے لیے تین پرنٹنگ مشینز سے بیلٹ پیپر شپائے جائیں گے سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن پچیس فیصد بیلٹ پیپر شاپے گی پوسٹل فاؤنڈیشن چالیس پرنٹنگ کارپوریشن پینتیس فیصد بیلٹ پیپر شاپے گی پرنٹنگ کارپوریشنز کے اندر اور باہر فوج دائیناک کرنے کا امکان فاظر چینی برامت کر کے ذرہ مبادلہ کمانے کا موضوع وقت ہے پاکستان شگر ملز اسوسییشن پنجاب زون کا کہنا ہے کہ چینی کی بین الاقوامی قیمتیں اس وقت سات سو پچاس امریکی ڈالر کے لگ بھگ ہیں حکومت اضافی چینی برامت کر کے چار سو ملین ڈالر کا ذرہ مبادلہ حاصل کر سکتی ہے مارچ دوہزار بائیس میں گنے کی بم پر فصل ہوئی انڈسٹری حکومت سے ایک ارب ڈالر کی سرپلس چینی برامت کرنے کی درخواست کرتی رہی فروری دوہزار تئیس میں برامت سے چینی کی عالمی قیمت صرف چار سو پچاس ڈالر فی ٹن کے حساب سے ذرہ مبادلہ حاصل ہوا اینٹی کرپشن کورٹ نے چہدری پرویز الہی کی درخواست زمانت خارج کر دی پرویز الہی کے زمانت پنجاب اسمبلی میں محمد خان بھٹی کی بطور سیکریٹری تائنواتی کے کیس میں مصرد ہوئی پرویز الہی مونس الہی اور دیگر کے خلاف گجرات رقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے کیسز کی سمات لاہور کی احتساب عدالت نے پرویز الہی کے دو شریک ملزمان کی درخواست زمانت خارج کر دی جج زبیر شہزاد کیانی نے زمانتوں پر فیصلہ سنایا تحریک انصاف کے سابق امینے مجاہد خان کرپشن کیس میں گرفتار میک مینٹی کرپشن نے مجاہد خان کو ترقیاتی کاموں میں بد انوانی کے مقدمے میں پشاور سے گرفتار کیا دوسری جانب نیاوالی سے قومی اسمبلی کے سابق رکن امجد خان نیازی کی بھی گرفتاری امجد نیازی نو اور دس مئے کو حملوں کی کیسز میں ملزم نامزد تھے امجد نیازی کو آج انصداد دہشتگردی عدالت پیش کیا جائے گا نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بکٹی سے چین کے صفیر جانگ جائی جانگ کی ملاقات دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال وزیر داخلہ نے کہا کہ چینی صدر شی جنگ پنگ کا گلوبل سیکیورٹی انیشیئیٹیف قابل ستائش ہے دوسری جانب نگران وزیرالہ بلوچستان علی مردان ڈومکی سے امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی سفیر نے کہا کہ امن و انصاف کی فراہمی کے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں سندھ اور بلوچستان میں متاثرین نے سیلاب کی مدد کی وزیرالہ نے جرائم کی روک تھام کے لیے امریکی معاونت کو سراحا موسیقی